بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے نہ کرے سجدہ تارہ یادر زہرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عزوجل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج جمعت الودا ہے آج القدس کا دن ہے آج وہ دن ہے جس دن کو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں یہ وہ دن ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ تعالی علی نے اس کو ایک دن ایسا قرار کیا تھا بنایا تھا دنیا والوں کے لیے کہ لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ مظلوموں کا جو حق ہے اس حق کو ہم یاد رکھیں تو الحمدللہ ہم سب آج انجمن غلامان اولاد زہرہ اسلام اللہ علیہ کی طرف سے ہم آج کھلے الفاظ میں اور اپنے امام بارگاہ اور مسجدوں میں ہم یہ دن نہیں منا سکتے سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال رہا ہے اور ہم انجمن غلامان اولاد زہرہ کی طرف سے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ تھے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اللہ عزیز اللہ سب کو سلامت رکھیں اور الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ قبلہ مولانا کاری حسنین مہدی صاحب قوم سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے اور حجت الاسلام المسلمین مولانا سید حسنین قازمی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ آن لائن ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آج خطاب آخر میں فرمائیں گے اس کے پہلے کہ میں ان کو دعوت خطاب دوں میں قبلہ مولانا کاری حسنین مہدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور ہمارے اس جمعہ الودا کا پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی چلاوت سے کریں ان کی آمد پر سم مل کے بوازِ بُنان صلی اللہ علیہ وآمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تمام اریخزان کی شفا جھابی صحیحت و سلامتی کے لیے اور مظلومین کی مادد و نصرت کے لیے ظالمین کی ہدایت کے لیے اگر ہدایت کے قابل ہیں تو اور تمام دسات مقامات کی رونکوں کی بحالی کے لیے باؤازِ بُلندتر اللہ 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 صلی اللہ محمد و محمد ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلائم مین علی فلائم مین علی فلائم علی فلائم علی فلائم مningar علی فلائم شباب كثنcómo شباب كثنیشات معشاء جزاکاللہ موسیقی موسیقی ماشاءاللہ 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 موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ لیو بلع سمین اللہ موعی ری علم لیو بلع سمین اللہ لیو بلع سمین اللہ موعی ری علم ویتخذها موزبان لیو بلع سمین اللہ بلع سمین اللہ مرآئیتا نیسا ینکلونہ فیدین اللہ افواجات ماشاءاللہ 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 یہ تھے قبلہ مولانا کاری حسنین مہدی صاحب جو قوم سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور الحمدللہ قبلہ مولانا کاری حسنین مہدی صاحب نے پہلے رمضان سے لے کر اور آج تک ہمارے ہر ایک پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور بچوں کی تجوید کی کلاس میں انہوں نے برپور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل قبلہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اللہ عز وجل جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے عظمت کے صدقے میں اللہ عز وجل ان کی توفیقات میں حصہ لیا ہے قبل اس کے کہ میں قبلہ صاحب کو دعوت خطاب دوں چونکہ آج القدس کا دن ہے میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے کے لیے اپنی حاضری کے طور پر ہمارے جو مقامی ذاکرین ہیں وہ اپنی حاضری لگائیں اور میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر سید منظر بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نظرہ محقید پیش کریں اعوذ باللہ من الشرطہ من العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرضی ہے تیری حق کو تو پہچان نہ پہچان مرضی ہے تیری حق کو تو پہچان نہ پہچان کلے امان علی ہیں علی بولتا قرآن جس جس کا ہوں میں مولا جس کے ہیں علی مولا یہ تیری میری بات نہیں محمد مصطفیٰ کا ہے فرمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آج پوری دنیا میں یوم القدس کا دن مانایا جا رہا ہے انجمن علمان اولاد زرہ کہہزے ممبر ہونے کے لاتے اور اس پلیٹ فارم سے میں ہم ظالموں سے نفرت اور مظلوموں سے پیار کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم اپنی انجمن کے پلیٹ فارم سے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کی یکچتی کرتے ہیں جزاک اللہ اور جہاں بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہے ہم حسینی ہمیشہ اس ظلم کے اخلاف ہیں اور ہمیشہ اس ظلم کے اخلاف سراپا اے اتجاج رہیں گے وَمَعْلَيْنَا وَرْمَحَمَّدْ وَالِ مُحَمَّدْ بلانکہ صلوات نظرانہ ہے چاہدت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسین وَالُو سُنوے حسین وَالُو سُنوے حسین وَالُو سُنوے حسین وَالُو سُنوے حسین کہتے ہیں ہم سے قَدَوْ نَمَازِ نَهُو پَرْوْ نَمَازِ تو تَعْدِی بِقِرْ بَلَامَا مَشَاللہ مَقْسَدِ شَوْفِرْسِ وَقَامَا جو حُر بناتی ہے مُنِمَتِ اَزَامَا ایمامِ اَسَرِ کی ہانیل کی تم دعا ماندو دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے چھوڑا نماز نہ ہو حسین وَالُو سُنوے حسین وَالُو سُنوے فَتَرْهِ شَهِدِی اِبْتَحَائِ نَمَاز سامجلسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مُنِمَتَائِ نَمَاز عجیب حال کے لفلات کر برائے نماز جو یا حسین کہے اور مُل جائے نماز ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین کہے ہم سے جانماز نہ ہو ماشاءاللہ 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 جو حر بناتی ہے مونے مُنِمَتِ اِنتِ اَزَامًا بو إِمَامِ اَسْوَرِ کے آدھے بھی دن گوا مَالُو جائے نَماز ماشاءاللہ اللہ امہ صلی اللہ محمد وعالی محمد ماشاءاللہ یہ تھے ذاکرہ الہبیت منظر بخاری صاحب قبل اس کے کہ میں عجد الاسلام المسلمین مولانا سید حسنین قازمی صاحب کو دعوت دوں جس طرح سے آپ سب کو علم ہے کہ آج القدس کا دن ہے اور ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آخر میں ہمارے انجمن کے ذاکر ذاکرہ اہل بیت اسرار علی انشاءاللہ اس مناسبت سے قصیدے بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے انجمن کے صدر سید سید رضا شاہ صاحب قبلہ صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اپنا بیان پیش کریں گے میں پاس ان جملوں پر قبلہ مولانا سید حسنین قازمی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان مظلوم کربلا کا نام لیتے ہوئے اور ظالموں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مل کے میرے ساتھ کہیں لبیک یا حسین 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 ماشاءاللہ اللہ عز و جللہ آپ سب کو سلامت رکھیں جو انجمن غلامان اولاد زہرہ السلام اللہ علیہ کے پلیٹ فورم سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو اس وقت عجر رسالت پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ شامل رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ قبلہ مولانا سید حسنین قازمی صاحب موجود ہیں میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں ان کے عامد پر سب مل کے بوازے بولانا سلوات اللہ علیہ محمد آل محمد اے تکبیر اللہ اکبر آرائے رسالت یا رسول اللہ اللہ ایمان آرائے حیدری یا علیہ حیدر سلوات اللہ 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 ابل قاسم محمد اللہ اللہ سلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد اللہ محمد وصلہ وضید وبارک اللہ صاحب دعوت النبوی وصولت العیدری والاسم دل فادمی والحلم الحسنی شجاعت الگسین والعبادت سجادی والمعاصر الباکری والآثار الجاقری واللوم القادمی والخجد الرذبی والجود التقری والنخاوت النکری والحیبت الاسکری والحیبت الالہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولانت اللہ على اعدائیم اجمعین بے شماعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مماتا ولم یعرف اماما زمانه ما تمیتتا جاہلیہ بے شاہد بے شاہد اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی ماشاءاللہ ممید زندابات یزیدی مردابات اہل بیت حسنوں پہ لعنت بے شمار بے شمار سامنین وناظرین کی حدمت میں سلام علیکم وطوفہ یا علی مدد وعلیکم السلام پیر مولا علی السلام اس وقت دنیا سے یہاں مومنین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں دعا ہوں خدا بند مطال محمد اور آل محمد کے وسیلہ تھے ماہ مبارک رمضان میں ہماری جی گئی عبادات کو اپنی باردہ میں قبول فرمائے اللہ 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 محمد زہرہ اور عجل رسالت کے پلیٹ آرم سے تبلیغ دین ترویہ مذہب حقہ کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے خدا بند مطال جتنے دوست احباب اس قدمت میں پیش پیش ہیں پروردگار عالم محمد اور محمد کے صدقہ سے مولانا سید ابرار صدقہ صاحب مضا بند عالم ان کی تفقیات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے مرغمین اور جتنے بھی ان کے انجمن کے دوست احباب ہیں سب کے مرغمین بجوار رحمت اللہ سید اللہ امین اللہ امین اس وقت ماہ مبارک رمضان اپنے اختتامی مراحل میں ہے آج جمعات البدا یعنی ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے حضرت سید الانبیاء خاتم المرسلین فیمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے جمعہ تو دیگر مہینوں کے جمعہ پہ وہی افضلیت اور فضیلت حاصل ہے جو ماہ مبارک رمضان کو دوسرے مہینوں پہ افضلیت حاصل بلکہ ایک روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا وسائل الشیعہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان دیگر سال کے جمعوں پہ وہی افضلیت اور پرطری حاصل ہے جو حاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کو دیگر انبیاء پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے آپ اس حدیث کی تشبیحات کی نذاکت کو سمجھیں تو یقیناً ماہ مبارک رمضان کے جمعہ کی افضلیت اور عظمت ہمارے سامنے بعد دے ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام نے اس ماہ مبارک رمضان کے جمعہ کو اپنے سے نسبت دی فرمایا کہ جیسے میں دیگر تمام انبیاء علیہ مسلام پہ افضلیت رکھتا ہوں کسی طرح یہ روض جمعہ دیگر تمام جمعوں پہ افضلیت اور بڑھتری رکھتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس روض جمعہ کی مبارک سعاد سے استفادہ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بخشش اور مقبرت کے لیے یہ مغلت ستاتی ہے اس محلت سے برپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے جون جون لمحات تیزی سے چل رہے ہیں اور ماہ مبارک رمضان اپنے آخری مراحل میں ہے مومنی بالحسوس ایک سچے مومن کا دل اداس ہوتا جا رہا اور معصوم علیہ صلی اللہ و سلام نے بھی یہی فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان کے ایام آخری مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں مومن اداس ہو جاتا ہے اور مومن کو اداس بھی ہونا چاہیے کہ یہ وہ عظمت اور خدیلت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ وہ عظیم سعادیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں جن سعادتوں میں اللہ سبحان و تعالی نے ہم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے تھے حضرت پیمبر اسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بخت اور شہید درین ہے وہ انسان جو ماہ مبارک کو درد کرے ماہ مبارک اس کو حاصل ہو اس کے حصے میں نصیب میں ہو مگر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکتے فرمایہ شکی درین ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان ختم ہو جانے تک اپنے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں معاف نہ کروا سکتے اگر خدا بند مطال نے ہمیں ان لمحات تک معاف نہیں کیا خدا کی بارگاہ میں ان آخر لمحات میں انتجا کی زی اے معبود اے پالنے والے اے رب کائنات ہم شرمندہ ہیں ہم نادم ہیں ہم شرمسار ہیں اپنے اعمال پر خدا یا ہمارے پاس شرمساری کے سباب کچھ نہیں ہے تو اپنی رحمت واسیاء کے صدقہ سے ہمارے نام ایک ایک لمحہ باہ مبارک رمضان کا جو گزر رہا ہے یہ مومن کے لیے غم میں اضافے کا سب کیونکہ مومن اس مہینے کی عظمت سے اگاہ ہے کہ یہ وہ مہمان تھا باہ مبارک رمضان جو رخصت ہو رہا ہے جس میں خدا بند مطال نے رودہ دار کے سانس کو بھی تسبیح کے درکے پر رکھا تیرا سونا تیرے رب کی بارک میں عبادت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے ہمارے درمیان سے جس میں ایک قرآن مجید کی آیت تلابت حتم قرآن کے برافت تسبا ہے یہ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس مہینے میں معمولی صدیہ گیا صدقہ اہد پہاڑ کتنا خدا کی بارگاہ میں شمار گیا یہ وہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں خدا نے اپنے بارگاہ میں توبہ کرنے والے لوگوں کی مغفرت کا دن مانی کہ وہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ روزدار کے لئے صدقہ کر یہ سعادتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں ایک لمحے کے لئے سوچ کہ جب یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا ہمیں یہ سعادتیں یہ سعادتیں نصیب ہوں گی کیا پھر ہمارا پڑھا گیا ایک قرآن مجید کی ایک آیت پڑی گئی کیا وہ حدم قرآن کے برابر ہے کیا پھر ہمارا سونا عبادت ہے کیا ہمارا سانس لینا پھر عبادت اور یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمیں ظلم اور ظالم سے نفرت ظلم اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور اس کا عجر عظیم بیان دیا گیا امام الموہدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی و سلام جس میں شاہ سرماتے حسن بیٹا ظالم سے ہمیشہ نفرت کرتے رہنا ظالم کی خلاف ہمیشہ آواز کو بلند رکھنا اور مظلوم کے مددکار اور حامی بنے رہنا امیر المومنین کی یہ وسیعت آج بھی بکار رہی ہے کہاں ہیں جو اس وقت دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ان ظالم کے خلاف آواز کھانے کہاں ہیں وہ لوگ جو مظلوم کی حمایت اور نصرت کے لئے حاضر ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو مظلوم کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں کہ خدا بند مطال نے محلت دی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم ظالم سے نفرت کا ازبار کریں اور آج کا دن جمعہ تلویدہ جسے رحمت اللہ نے مظلوم کا دن کہا ہے آج کا دن یعنی ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ترحقیقت مظلوم کا دن ہے القدس کے نام سے اس دن کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور القدس کا تقاضی یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ یقجہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت امت مسلمہ کو پستی نہیں دکھا سکتی امت مسلمہ کو شکست نہیں دے سکتی ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم اتحاد اور وحدت کی طرف دیا جو مل قدس اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ مسلمانوں کا کملا اول ہے رحمت اللہ 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 کے وہ جملے اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اور اسے بہت جد دنیا کے نقشے نقشے سے ختم ہو جانا ہے رضی دان موطرم آپ دیکھیں گے کہ اس مرد فقیر کی زبان جملے جو جاری ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جد سہونی اور ظالم طابقوں خاتمے کے دن شروع ہو میں کالم پڑھ رہا تھا دیکھا جس میں ڈاکٹر احمدی نیاد جو صاحب کا ایرانی صدر ہے ان سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا میں مطمئن ہوں کہ بہت جد بہت جد اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا تو انٹرویو لینے والے اینکر نے کہا کہ آپ کس طرح اتنے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جل خاتمہ ہونے مالا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اولاد زہرہ میں نے امام اثر کے سچے صفائی ولی کائنات کے حقیقی صفائی خمینی بودشکن کے زبان تھی جنگلے سدھے ہیں انہوں نے جو بات کہی میرے ذہن میں یہ نقش ہے کہ وہ بات مکمل ہوئی ہے خمینی بودشکن نے کہا تھا کہ روس جو سوفر پاور حقو کہلاتا ہے بہت جل تکروں میں تقسیم ہو جائے گا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ روس کہیں حصوں میں تقسیم ہوا خمینی بودشکن کے الفاظ ہیں کہ صدام جو ظلم کی تاریخ رقم کر رہا ہے اسی صدام کو اسی کے ملک میں فانسی پہ چڑھایا جائے گا پھر دنیا نے دیکھا کہ خمینی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کس طرح مکمل ہوئے اور روسی صدام روسی کے ملک میں سریعام فانسی پہ جڑھایا گیا رحم دنیاد نے بڑی تسلی سے یہ کہا خسی خمینی کی زبان جملے جاری ہوئے ہیں اسرائیل کا بہت جلد خاتمہ ہو جائے اگر مسلمان آدمی جہ ہو جاتے ہیں اتحاد اور بہت کا اظہار کرتے ہیں تو آج ہی اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے وہ امام اسرائیل جائے وغرب ہو سکتا لیکن سہہونی دابطے مسلمان کی اتحاد کو نہیں چاہتے ہیں اس لئے آپ جہاں کہیں ہیں جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں جب بھی کوئی بات کریں تو امت مسلمان کے اتحاد کی بات کریں امت مسلمان کے وحدت کی بات اپنے نظریات پہ اتحاد مت کیجئے بلکہ امت مسلمان کے وسی ترم پات کے لئے اتحاد کیجئے اپنے نظریات اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نظریات کو اپنی فقہ کو چھوڑ رہا ہوں نظریات کو مت چھوڑیے بلکہ امت مسلمان کے عروج کے لئے اتحاد اپنی فقہ پہ قائم دائم رہ جو مولانا قبلہ نے عنوان جو میرے لئے بیان کیا وہ معرفت امام زمان علیہ السلام یہ موضوع اتنا وسیع موضوع ہے جس پہ بات کرنے کی انتہائی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایک مفصل وقت کی ضرورت ہے معرفت امام زمان علیہ السلام جس کے لئے خاتم المرسلین ترشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے ایک اور روایت کے جملے ہیں جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا ہویا وہ نصرانیت یا یہودیت پہ مرا ہے یعنی امام وقت کی معرفت انسان اہم ہے اور یہ تو ہمارے لئے سعادت مندی ہے کہ ہمارے سروں پہ رسول کے بیٹے حضرت مہدی زمان کا دست شکر موت معرفت امام زمان کا قطعا مانا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف امام کے حسب نصب سے آگ معرفت امام کا ایک پہلی یہ ہے کہ امام کے اہداف کی طرف ہم متوجہ ہوں کہ ولی کائنات کا حدف کیا ہے اور یہ ذہن نشین فرمائیے کہ امام زمان علیہ السلام سارہ کائنات ہیں امام مہدی علیہ السلام اس کائنات کا نچوڑ ہے امام مہدی علیہ السلام اس کائنات میں خدا کی سب سے بڑی حجت ہیں امام زمان علیہ صلات اللہ سلام بسی لیے جب حضرت کا ضرور ہوگا اور حضرت جب مسجد الحرام حانہ خوابہ میں تشریف فرماؤں گے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ پرمائیں گے کہ دنیا والوں مجھے پہچانو ایک لاکھ چون پیس ہزار انبیاء اور معصوم شخصیتوں کی بکھری ہوئی اس لیے روایت کہتے آواز دیں کہ اگر موسیٰ قلیم اللہ کے ماننے والے جس طرح بابا علی نے آواز بلند کی تھی دنیا والوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ توریت سے مجھ سے سوال کرے تو میں بارت سے موسیٰ ہوں مجھ سے سوال کرو میں اس کا جواب دوں گا اگر کوئی انجیل سے جاننا چاہتا ہے تو میں بارت سے عیسیٰ ہوں مجھ سے سوال کرو اگر ضبور سے جاننا چاہتے ہو تو ضبور سے سوال کا جواب دوں گا اگر قرآن سے سمجھنا چاہتے ہو تو میں بارت سے قرآن ہوں میں حمل قرآن ہوں میں علم قرآن کا وارث ہوں مجھ سے سوال کرو میں قرآن چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں جب یہ آواز بلند ہوگی کہ دنیا والو سعادت مندی ہے کہ ولی کائنات کا ظہور ہو چکا رہے تو اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں محبان محمد اور عالم محمد ہوں گے وہ اپنا قدم اٹھائیں گے اور امام زمان روایت کہتی ہے جب امام کے سامنے دنیا پر سے امام کے جہنے والے جوان ہوگی پھر امام ادمان علیہ سلام اپنے دست مبارک کو ہوا میں بلند کریں اور امام کا ہاتھ ایسا بلند ہوگا کہ سامنے موجود لوگوں کے سروں سے وہ ہاتھ گزرے گا اور روایت کہہ دیا جون جون یہ ہاتھ لوگوں کے سروں سے گزرے گا لوگ جو امام کے سامنے موجود ہوں گے ان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا ان کی فکر میں اضافہ ہوتا جائے گا ان کے عقل کے ادراکات میں اضافہ ہو جائے گا اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس امام کے ہاتھوں کی انگلیوں سے علم و فہم کی زکاة تقسیم ہو اللہ جانے اس امام کا اپنا علم کھان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی جی کبلا جی ہم علیہ صلی اللہ علیہ علم کو تقسیم کریں گے دنیا کو علم و عمل سے اگاہی دیں گے اس لیے میرے صاحبان علم سے تعلق رکھیں اور مکتب اہل بیعت کے جانے والے ہمیشہ علم اور علم سے دوست رکھتے ہیں امام دمان علیہ السلام کا علم کا دمان ہوگا امام دمان علیہ السلام حضرت سید الانبیاء کا ارشاد مبارک ہے سننی شیعہ کتاب میں یہ روایج موجود ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کہ ظہور امام دمان علیہ سلام تک جتنا میں دنیا میں علم ظاہر ہوا ہے یہ صرف دو حرفوں کا علم وہ علم اٹھائیس حرفوں میں ہے اور یہ صرف دو حرفوں کا علم ہے فرمایا کہ جب میرا میں بلند ہے یہ دو حرفوں کا علم ہے کہ آج انسان سمندر کی تہہوں میں جا رہا ہے یہ دو حرفوں کا علم ہے کہ جدید اجادات ہو رہی ہیں انسانی اکل تھنگ رہ رہی ہے ایک لمحے میں آپ اپنی آغاز پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں یہ صرف دو حرفوں کا علم سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے کیا کہنے آج تک جتنا بھی علم ہے یہ دو حرفوں کا علم ہے جب بلی کائنات کا ظہور ہوگا پھر اٹھائیس حرفوں کا علم ظاہر ہوگا آپ اندازہ کیجئے یہ موجزہ نہیں یہ علم کی طاقت بیان کرنے جا رہا ہو روایت کہت جاتا ہے لیکن جب بلی کائنات کا ظہور ہوگا یہ علم کی طاقت ہے یہ موجزہ نہیں روایت کہتی ہے دنیا میں جہاں کہیں امام زمان کا عشق موجود ہوگا جب اس کا دل کرے گا کہ میں امام وقت سے بات کروں تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو حوام بلند کرے گا جیسے ہی بلند کرے گا تو اپنے امام سے بات کرے گا اور روایت کہہ دیں اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر جواب امام زمان علیہ السلام کا لکھا ہوا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ علم کی طاقت ہے یہ اوجزہ نہیں ہے آپ اس وقت اپنے پیغام کو پہنچانے کے یہ ٹائپ کرتے ہیں یا اسے ویڈیو کے در یہ پیغام پہنچاتے لیکن ولی کائنات کے زمانے میں علم کی طاقت یہ ہوگی ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا جائے گا امام زمان علیہ السلام اس سارہ کائنات ہیں میں اگر یہ کہوں بڑی دمہ داری سے تو اسے غلوب مت کہیے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کو امام زمان علیہ السلام سے جو پہلے بیجا ہے یہ حکومت امام زمان علیہ السلام کے لیے پیش خیمہ تھے ماشاء اللہ ماشاء انبیاء حکومت ولی کائنات کے لیے پیش خیمہ تھے امام زمان کی حکومت پڑھ یہ روایات میں روایت زمین اپنے خدان اگل دیکھ زمین کا ہر خدانہ زمین سے بہر آئے گا پر آواز دیکھے کہ اے ولی کائنات کے چانے والوں ہم حاضر ہیں ہمارے خدانوں سے زمین سبحان اللہ روایت کہتے ہیں کہ جتنی بھی خداوند مطال کی مخلوقات ہیں اور یہ دہنشین فرمائیے کہ آج تاک اس دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں انسانوں کی پہنچ صرف چودہ فیصد مخلوقات تک ہم نے جتنی بھی مخلوقات کو ترک کیا ہے یا دیکھا وہ صرف چودہ فیصد ہیں بقیاء سیاسی فیصد جو ہے وہ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں آج تک انسان نے دیکھا بھی نہیں ان کے بارے اللہ روایت کہتی ہے ولی کائنات کا ظہور ہوگا تو امام زمان کے زمان میں ہر مخلوق انسان یعنی عاشق مہدی کی قدرت کے لئے حاضر رہے سبحان اللہ جنہات جریند پریند امام زمان کے محبوں کے لئے حدمت گزاری کے لئے حاضر رہیں روایت کہتی ہے جنات لوگوں کو عام لوگوں کو دکھائی دیں گے فرشتے لوگوں کو دکھائی دیں گے ملائکہ لوگوں کو دکھائی دیں گے روایت کہتی ہے جنات مومنین کی حدمت میں ہر وقت موجود رہیں آج تک انسان نے درد نہیں کیا وہ محبوکات بھی محبین امام زمان حکومت امام زمان علیہ السلام میں امام زمان اور امام زمان کے محبوں کی خدمت کے رہے ایک مخلوق کا تذکرہ میں یہاں کر دیتا ہوا سے بنی مخلوق حمیر المومنین نے جب اپنا پہلا خدوہ مسند خلافت پہ آنے کے بات فرمایا تو روایت کہتی ہے امام نے پہلے خدوے پہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہوا سے بنی مخلوق کو خلق کیا ہے جس کے کھانے کا انتظام بھی ہوا سے ہوتا ہے جس کے پینے کا انتظام بھی ہوا سے ہوتا ہے حتی مخلوق سوٹی بھی ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے اس مخلوق کو دیکھا یہ وہ مخلوق جنہیں انسان نے آج دیکھ نہیں کیا فرمایا کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو ہوا سے بنی ہے ہوا سے کھاتی ہے ہوا سے پیتی ہے ہوا سے لباس تیار ہوتا ہے اور ہوا پہ ہی سوتی ہے جب امیر کائنات نے اپنے خطبے میں یہ جملے ارشاد فرمایا جو لوگ یہ مگونیا کرنے لگے کہ علی نے یہ کیسی باتیں شروع کر دی یہ ہوا سے بنی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے اور کہاں ہوا سے بنی ہوئی مخلوق ہے تو روایت کہتی ہے زمین پر بیٹھ کے آسمان کے رستوں کو بہتر جاننے والے علی میں اپنے سامنے موجود مجمعہ کے ذہنوں کی سطروں کو پڑا اور مسکر آ کے فرمایا تم اس ہوا کی پر مخلوق کے بارے میں کیا سوچتے ہو میں علی ہر روز اس مخلوق کے ترمیان جا کے میٹھتا ہوں علی اس مخلوق کے فیصلی بھی کرتا ہے علی اس مخلوق کی مشکل پشائی بھی فرمایا کہ میں علی ہر روز اس مخلوق کے درمیان جا بیٹھتا ہوں تو لوگوں کی حیرانی میں اور اضافہ ہوا پھر حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں علی جب اس مخلوق کے درمیان جاتا ہوں تو اس مخلوق کو تم انسانوں کا تعرف کرواتا ہوں فرمایا جب میں حواس بنیو مخلوق جا کہ تم انسانوں کا تعرف یوں کرواتا ہوں کہ اللہ نے ایک مخلوق کو مٹی سے بنایا ہے اس کے پینے کا انتظام بھی مٹی سے ہوتا ہے اس کے کھانے کا انتظام بھی مٹی سے ہوتا ہے تا کہ مخلوق سوتی بھی مٹی یہ انسان کا تعرف ہے صاحب کی اور میری مٹی سے نکلتی ہے ہمارے بینے کا انتظام مٹی سے ہوتا ہے ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس کا انتظام بھی مٹی سے ہوتا ہے حضرت فرمایا جب میں اس ہوا سے بنی مخلوق کو انسانوں کا یوں تعرف کرواتا ہوں تو وہ مخلوق اسی طرح تعجب کرتی ہے جس طرح پہ بھی حجت ہے اللہ کی طرف سے تم انسانوں پہ بھی حجت ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے سبحان اللہ ملک ملک جب ولی کائنات وارث علی اپنے بھی کائنات ہوگا حضرت بھی دنیا کی تمام تر مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کائنات ساری حضرت کے سامنے بھی حضرت ہر مخلوق کا فیصلہ فرمائیں گے ہر مخلوق کی مشکل خوشائی کر رہے ہیں وہ ولی کائنات آج بھی تو انسانوں کو مشکل خوشائی کر رہے ہیں وہ امام دمان علیہ السلام آج بھی تو لوگوں کی نسرت کر رہے ہیں وہ امام دمان علیہ السلام آج بھی تو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں لیکن ہم امام کو درک نہیں کر دیکھ حضرت آج مہدرم دعا ندبہ کے جملے ہیں کتنا بد نصیب ہوں بولا میں میری آنکھیں ہر چیز کو دیکھتی ہیں لیکن میری آنکھیں آپ کے نور کو نہیں دیکھتی آپ کے جہرے نور کو دیکھتی اے فرزند علی بطول میں میرے کان ہر آواز کو محسوس کرتے ہیں میں ہر آواز کو سنتا ہوں لیکن کتنے بد نصیب ہے میرے کان کہ مولا میں آپ کی آواز کو نہیں سنتا ہماری بقا حضرت بلی کائنات کی وجہ سے ہے ہماری بقا ہمارا وجود امام دمان علی السلام کی وجہ سے خود حضرت ایک تکی میرشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شیعوں کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے شیعہ اسی وقت بنا اگر بان ہم امام زمان علی السلام کی دعا کی وجہ سے لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنے کی بڑھ رہا ہوں لیکن آئی عزیزان محترم ایک لمجھے کے لئے سوچئے کہ ہم اپنے امام کو کتنا یاد کر ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر امام کی محبت کا دعویدار ہوں میں امام کا منتظر ہوں تو مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے میں ہر روز کتنا کیا میں صبح 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 امام کو سلام کرتا ہوں میں کیا اپنے وقت کے امام کے لئے دعائیں کرتا ہوں کیا میں اپنے وقت کے امام کی صحت و سلام کی کے لئے دعائیں کرتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی جب آنکھ آنین سے پیدار ہوں جب آپ کی صبح آنکھ شیخ علیہ حلاوی کا واقعہ سنیے بھی بات کو مکمل کروں گا شیخ علیہ حلاوی اللہ گرہنے والے ہیں ہر روز سہرہ میں چل جاتے کرتے ہیں روتے ہیں اور آواز دیکھے کہتے ہیں اے فرزند علی و بطول دیکھئے اللہ میں آپ کے چاہنے والے کتنے ناقضات لوگ آپ سے محبت ہر روز کی ریا کرتے ہیں سہرہ میں ایک دن سہرہ سے آواز سنجی اے علی حلاوی تم ہر روز ابھی شکوا کرتے ہو علی حلاوی جاؤ ہلا میں چلے جاؤ اور ہلا میں جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں چالیس لوگوں کا چالیس لوگوں کا انتخاب کرو اور انہیں اپنے گھر میں جمع کرنا اور اپنے فلان کساف دوست کو لے آنا جمع کر کے کہنا کہ تمہارے وقت کا امام تم سے ملنا چکا رمایہ علی حلاوی جب اپنے کساف دوست کو لاؤ تو دمبوں کا انتظام کرنا لوگوں کے آنے سے پہلے ان دمبوں کو چھت پہ پہ دینا ان بکروں کو چھت پہ پہ دینا کسی کو علم نہ ہو کہ تمہارے چھت پہ دوست پہ ملنا میں رات کے خلاں پہ تمہارے گھر آنگا اور جو لوگ میرے منتظر میرے عاشق ہیں میں ان سے روایت تھی آدھی ریات کا وقت گزر چکا اچانک شیح علی حلاوی کا گھر امام زمان علی السلام کے نور سے منبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں تمہارے چھت میں موجود ہوں سب سے پہلے اپنے کساب دوست کو بے جو وہ آئے اور میری چھت پہ زیارت پہ کساب پہنچا بیلو اور اس چھوڑی سے سیانمر کو دبھا کرو اور اس طرح دبھا کرو کہ اس کا فون پر نالے سے پہتا ہوا لوگوں کے سامنے جا گئے اس کے ساب نے اس گمبے کو دبھا کیا فون لوگوں کے سامنے جا کے جلر دیرا اب جو عاشق نیچے بیٹھے جب نے فون کو دیکھا تو آفس میں گوئیاں کرنے لگ پڑ یہ فون کہا سے آیا کسی نے کہا کہیں امام نے اس کساب کو لکھت تو نہیں کر دیا کسی نے کہا امام زمان نے کہیں اس کساب کو زباد تو نہیں کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ کساب بہی پر موجود ہے تھوڑی دیر بعد آواز بنا دوی شیح علی حلاوی آپ کھ ماجو میری دیارت کے لیے علی حلاوی چھت پہ گئے امام نے کساب کو حکم دیا کہ دوسرا جان پر زباد دیا ویسے ہی خون کب گبرا گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ امام کو بلا کے لوگوں کو زبا کر رہی لوگ روایت اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام علی حلاوی کی زیارت سے شرف بخشا فرما علی حلاوی آپ نیچے چلے جاؤ جتے لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان سے کہو تمہارا وقت امام تمہیں چھت پہ بلا رہا ہے آج زیارت جب علی حلاوی روایت کہتی سہن میں آئے دیکھا وہاں پہ ایک شخص بھی موجود نہ تھا ایک فرد بھی وہاں پہ موجود نہ تھا امام نے رنجیتہ لہجے میں فرمایا علی حلاوی اس برے برے ہلا میں صرف دو میرے عاشق ایک تم ہو اور ایک تمہارا جس آب اس کے علاوہ یہاں میرے عاشق نہیں صرف زبانی اور اپنی حاجات کے لئے مجھے پکارتے ہیں مجھے میرے لئے کوئی نہیں یاد کرتا جب خود مسئیبت میں ہوتے ہیں تو پھر امام بخت یاد آتے ہیں میرے لئے تو کوئی نہیں مجھے بلاتا خود روایت کہتی ہے مسجد جمکران کا واقعہ ہے مسجد جاتی رہی گریہ کرتی رہی مولا دیکھ مسجد جمکران بڑی پڑی ہے مولا اتنے شیعہ ہیں یہاں پہ اتنے شیعہ نہیں کر دیں اسی لمحے امام کی ملاقات سے شرف جاب امام نے فرما کہنے لگی مولا آپ کے لئے آئی آپ کو دعوت دینے کے لئے آپ تو بلانے کے لئے امام نے فرما کہ اے ضعیفہ یہ جو مسجد جمکران میں آئے یہ میرے لئے نہیں یہ اپنے لئے آئے ہیں ضعیفہ نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے حضرت نے فرما چلو اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ امام وقت ہیں اب ایک شخص کے پاس کہے تو تم کیوں مسجد جمکران میں آئے ہو اس نے کتنے لوگ بھی آئے ہیں یہ اپنے اپنے کام ہم کتنے امام وقت کے قریب ہیں ہم کتنے یوسف ادھا حراء کے قریب ہیں ہماری زندگی میں کہاں ہیں امام ادھا مان کیا ہمارے گھروں کا محول ایسا ہے کہ کہ امام ادھا علیہ السلام جب تشریف لا میرے میرا پہلا سوال اور میری پہلی بات امام سے کیا ہو سوچئے حضی اگر آپ کو امام وقت کی ابھی سیارت تصیب ہو جائے تو آپ پہلی بات امام سے کیا کریں گے کون سی باتیں کریں گے اپنے معشوق سے کون سی باتیں کریں گے اپنے مہربان شفیق امام سے اگر تو میں نے کاروبار کی باتیں کرنی مولا میری یہ بسی مولا خوب صیبت ہے مولا وہ پریشان ہے پھر میں امام پشک جانے پھر میں امام کا حقیقت منتظر نہیں ملید آنے اپنی معرفت پر آنے کی ضرورت ہے امام علیہ السلام کے قرب کو تلاش کرنے کے اگر ہم امام دمان علیہ السلام کی محرفت بہت پیچھے ہیں امام دمان کی محرفت کی طرف پڑھ لے کی حریف واقعات پڑی جو امام کے رست کی طرف اور یہ تیہ ہے کس کائنات منجی کا نام مہدی دمان ہے کس کائنات کے نجات دمان علیہ السلام اور امام دمان علیہ السلام اس دنیا میں خدا کے بعد کوئی نجات نہیں دے سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کرلہ امام بخت کو تلاش کی بس یہ دو عمل حفظ میں حضور دعا کے لیے روزانہ ایک تسبیح علاوات پڑھ حضرت یوسف از عراق حدیعہ کی امام زمان کی بارگاہ میں حدیعہ کی ایک تسبیح علاوات کی پڑھ اور وہ پڑھ کے کہ مولا میری طرف سے یہ حدیعہ یہ تو ہوا ایسے قبول دیجئے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کا توفہ امام زمان جس کا حضی دوسرا کام نماز فجر جب ادا کریں تو نماز فجر کی قنود پہ دعا امام زمان یعنی اللہ ہم قل نماز شاہ یعنی ہر روز کی آخری نماز یعنی عباد نماز نماز شاہ اس میں جب قنود پڑھیں تو دعا امام زمان پڑھیں آپ کی صبح کی پہلی نماز میں بھی دعا امام زمان ہو آپ کے دن کی رینگات کی آخری نماز میں بھی دعا امام زمان یہ دو عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا یہ ہر روز ایک تسکیس علاوات کی اور دعا امام زمان خجر کی قنود میں پھر اپنی زندگیوں میں حضرت امام زمان کی ملاحظہ کی امام شفقت اور محبت ہم پر جوا خدا بند مطال ہمیں حضرت ولی کائنات کی معرفت نصیب فرمائے امام زمان کا قرب نصیب فرمائے وما علینا اللہ بلاغ خبیر ورحمہ السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ یہ قبلہ مولانا سید اسمین قازمی صاحب جو پاکستان سے خطاب فرما رہے تھے معرفت امام زمان اجل اللہ فرش شریف کے حوالے سے اللہ عزوجل ہم سب کو معرفت امام زمان عطا فرمائے یہ مہینہ مہینہ ماہ غمزان کا تیزی سے گزر گیا ہے اور ہر ایک شخص نے حد نماز کے بعد یقیناً یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ عزوجل ہمیں وقت کے امام کی معرفت اطاف فرمائے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کا قرب حاصل ہو تو آج القدس یوم القدس ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھرے ہوں اور مظلوموں کے ساتھ کھرے ہو کر ہم اپنی آواز کو بلند کریں اور دنیا والوں کو یہ بچائیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اسی بات پر میں آج اپنے انجمن کے صدر سید سید عزیز شاہ صاحب کو دعوت دیتا اللہ تمام مؤمنین سے التماس ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ ہمیں توفیق یہ دیتے رہیں کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں اور کرواتے رہیں انجمن کے سید سید عزیز شاہ صاحب کی آحمد پر سب مل بلندت سلوات اللہ حمد صلی على محمد و آل محمد نعوذ باللہ انشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سنجمن کے نہیتی قبل ترام مولانا سید بران نکوی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے رمضان کے اس سارے سرسلے کو بحث طریقے سے انجام دیا آج کے دن کے حوالے سے میں انجمن غلامان اولاد زہرہ اور ویکفیل کے تمام مومنین کی طرف سے فلسطین میں ہونے ظلم اور جبر کا اتجاج کرتا ہوں یہ ظلم کی داستان جو عرصہ دراز سے ہو رہی ہے اس پہ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اسلامی قوتیں خاموش بیٹی ہیں آج مسلمانوں کو مدہد ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہر اس انسان کو جس کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے فلسطین کے اندر جو لوگ اس ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں وہاں انسانیت تظلیر ہو رہی ہے ہم کسی معذب یا فرقے کی بات نہیں کرتے ہم سب سے پہلے انسان ہیں اور انسانیت کی بات کرتے ہی دنیا میں کبھی بھی جبر سے حقیقتوں کو نہیں چھپایا جا سکتا مظلوم کی آواز ہمیشہ ایک دن عبورتی ہے اور ہم آج بھی فلسطین کے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے ہم آج بھی ظلم کے خلاف ہیں اور ہمیشہ ظلم کے خلاف رہیں گے میں انجمن غلامان اولاد زالق کے دنیا کے ان منصفوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی انصاف کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھئے آج کل کے اس لاک ڈون سے اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ آپ لوگ اس وقت ساری دنیا جو لاک ڈون کے اس عرصے سے گزر رہی ہے وہ کس طرح گزر رہی ہے اور ان مظلوموں کو دیکھئے جو اپنے آپ کو اتنے عرصے سے لاک ڈون میں رکھے ہوئے اور ان کو لاک ڈون میں رکھا گیا ہے ان کو اوپر ظلم ستم کیا جا رہا ہے میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہی دو الفاظ کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا کہ ظلم کبھی بھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا جب تک کوہمیں اس کے لئے تیار نہیں ہوتی میں جناب خمینی صاحب محترم کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس دن کو ایک عظیم دن قرار دیا اور مسلمانوں کو اور انسانیت کے ہر اس انسان کو یہ بتلا دیا کہ ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں اور فلسطین کے ساتھ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کا اتجاج کرتے میں ایک دفعہ پھر اس بات کا تاہد کرتا ہوں کہ ہم ظالموں کے خلاف ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں لبیق یا حسین لبیق یا حسین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہماری انجمن کے صدر انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے صدر سید سید عزی شاہ صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں اپنے جذبات مومنین تک پچھا رہے تھے اور ہمیشہ انجمن غلامان اولاد زہرہ صلی اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اور آج ہم سب مل کے عجر رسالت کے پلیٹ فارم سے تمام دنیا والوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں ہم جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی ابن ابی چالب پر قائم و دائم رہنے والے ہیں ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارے دل میں ولایت علی ابن ابی چالب ہے ہمارا کردار اور اخلاق اس بات کی دلیل ہے یا ہونی چاہیے اس بات پر کہ ہم اپنے کردار سے ہم اپنے عمل سے ہم اپنے قول سے ہم اپنے فعل سے لوگوں کے یہ بچائیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم علی والے میں آج اسی بات پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو مجودہ حالات ہیں یا جو انگلینڈ میں حالات بنائے جا رہے ہیں آپ سب کو علم ہے کہ بلیک بین میں جو ایک مومنہ ایک مسلمہ عورت جو قتل کی گی تھی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل 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 کی کلمہ گو تھی اور مومنین یا مسلمان آج اسے ایشو اگر بنا رہے ہیں تو وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس عقل کے مالک ہیں وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حسینی نہیں ہیں کیا کہنا چونکہ حسینی اور علی کے ماننے والے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا رنگ کیا ہے سبحان اللہ کسی کا مذہب کیا ہے کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جب انسانیت کی بات آتی ہے جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان سنی ہے یا شیعہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا رنگ کیا ہے جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو ہم سب اللہ عزوجل کے اس توحید کے بینر کے نیچے اگر ہم مسلمان ہیں تو انسانیت ہمارا مذہب ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ انسانیت یہ پروپاگینڈا چلا ہوا ہے یہ جو فتنہ کھلایا جا رہا ہے پاکستان میں کیونکہ یہ عزوجل رسالت کے پلٹ فارم سے ہمارا پیغام تمام پاکستان اور دنیا بار کے مومنین تک پہنچ رہا ہے جو شیعہ ہے جو علی کا ماننے والا ہے جس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد ہے قل بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا یا اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے جو مظلوم ہیں جب مظلومیت کی بات آتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا مذہب کیا ہے انسان کا عقیدہ کیا ہے ملکسین کے مسلم مسلمان ہیں پہلے کشمیر کے مسلم مسلمان ہیں پہلے عراق کے مسلم مسلمان ہیں پہلے شام کے مسلم مسلمان ہیں پہلے یمن کے مسلم مسلم مسلمان ہیں پہلے یاد رکھے دنیا بھر میں کوئی انسان اگر مظلوم ہے شیعان حیدر کررار کی آواز ان کے ساتھ ہے لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین اسی بات پر میں انجمن کے ذاکر جو بہترین خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں ذاکر بہتر اللہ 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 صلی اللہ محمد و اللہ محمد بسم اللہ تمام صادات و ممنین السلام علیکم یا علی علی السلام مدد بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لی جز حبا انکم رج س یہ بیت ی ی طاحر رکم تطہیر سلوات سارے سائے بارے ہیں ایران میں عراق میں شام میں پاکستان میں اور بلخصوص کشمیر اور انڈیا میں خاص کر جو مسلمان بھائیوں اور ماں بیٹیوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے اس پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے نہ کہ سکونت اختیار کرنی چاہیے میں صرف اتنا کہوں کہ جہاں بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہو ہم ظالم سے بیزاری رکھتے ہیں اور اس وقت ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم حسینی ہیں اور حسینی کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے ہمیشہ وہ کٹ سکتے ہیں لیکن حق کو چھپا نہیں سکتے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ واہ مالک اللہ امام برحق امام ولی الاسر یوسف زہرہ امام زمانہ اجل اللہ امام بورانہ جلد ظہور فرمائے تاکہ دنیاں سے ظلم و جبر کا کلی خاتل اللہم اجل لی ولی کالفرج اللہم اجل لی ولی کالفرج اللہم اجل لی ولی کالفرج اللہم سلح علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت اللہ ماشاءاللہ جزاکر اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے زاکرہ علی بہت اسرار علی جو اپنا پیغام مومنین تک پہنچا رہے تھے اور اب وقت ہوتا ہے دعا کا کیونکہ الکنس کا دن ہے آج جمعہ الودا ہے آج اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تمام مومنین سے التماس ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے تو یہ دعاوں اور مناجات کا سنسلہ بھی ختم ہونا چاہیے الحمدللہ ہم اس اللہ عزوجل کے ماننے والے ہیں اور جب تک اس قسم میں ساس ہیں ہم انشاءاللہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہیں گے ماشاءاللہ محمد و آل محمد اے رب کریم اے رب غفور تجھے باستہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عزمت کا میرے اللہ ہمارے اس ماہ رمضان کے روزیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ تو رحمان رحیم کریم غفار میرے اللہ اس ماہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما میرے اللہ ہم سب کو طاقت دے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر سکے میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت اتا فرما میرے اللہ تو رحمان رحیم انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فون سے میرے اللہ جن علماء اور زاکری نے خطاب فرمایا میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصا میرے اللہ عجر سالت پر جنہوں نے ہمارے پروگرامز لائد دیکھے ہیں میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصا میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے صدق سید سعید سعید رضا شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما مزید جمعہ بنینی سدارے کے ساتھ ناون کر رہے ہیں خصوصا سید اسرار نکوی سید منظر بخاری ڈاکٹر سید مرتضی نکوی زاکر اسرار علی چودری فیاز حسین سید اشواق حسین شاہ راجہ انیس حیدر سید اپاس قازمی شہزاد بخاری اور میرے اللہ زبیدہ بیغم اور ان کے بیٹے عمران خان راشد خان میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ ہم سب کے مرومین کے درجات بلند فرما اس ماہ السیام کے صدقے میں میرے اللہ ان کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ اتا فرما بیمار کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو شفاہ کلی اتا فرما خصوصا میرے اللہ میری والدہ اور سید سعید عزیز شاہ صاحب کی والدہ اوزہ کر اسرار علی کی والدہ کو شفاہ کلی اتا فرما میرے اللہ زبیدہ بیغم کو شفاہ کلی اتا فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے اللہ سید اشفاق شاہ صاحب اور ازادار حسین کو شفاہ کلی اتا فرما میرے اللہ ہم کو بھی شفاہ کلی اتا فرما وزید مری اللہ جو مومینین اس وقت جیلے رسالت پر دعا کیلئے کہہ رہے ہیں میرے اللہ تمام عام کی توفیقات میں اضافہ فرما سب ملک مومنین دعا کریں آج جو پاکستان کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے میرے اللہ میرے اللہ جو مسلمان مومنین اس میں شہید ہوئے ہیں دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں میرے اللہ تمام کے درجات یقینا بلند ہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے میرے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جہاں کئی مسلمان ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما میرے اللہ دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام کو نصد نابود فرما میرے اللہ ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ سب کو عزاداری حسین علیہ السلام کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ میرے اللہ لیڈز کے مومنین بریت فد کے مومنین شافیل کے مومنین سکون سوک کے مومنین ہائلی فیکس کے مومنین ہڈاس لیڈ کے مومنین میرے اللہ تمام بہی کفل کے مومنین میرے اللہ جو بیستدارے کے ساتھ تعون کر رہے ہیں پہلے رمضان سے لے کر آج تک میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ سب کے محومین کے درجات بلند فرما میرے اللہ ہم کو اگر امانوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی تفیق عطا فرما میرے اللہ میرے اللہ آل محمد کے حکم پر عمل کرنے کی اور ان کے صیرت پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کی عصت اور عظمت کا باستہ تمام علماء کرام اور ذاکرین جو مذہب حق کی رہنمائی فرما رہے ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما شر شیطان و شر جنا سے محفوظ فرما میرے اللہ تجھے باستہ محمد و آل محمد کی عصت اور عظمت کا جن کے گھر اولاد نہیں ہے میرے اللہ ان کے گھر میں اولادیں نرینہ اتا فرما میرے اللہ ترحمان رحیم کریم غفور غفور ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما میرے اللہ ہمارے گناہ ماف کر کے میرے اللہ ہماری دعاوں کو مستجعہ فرما میرے اللہ قبلہ علامہ شہق عصر علی نجفی صاحب کی گھر میں اولادیں نرینہ اتا فرما میرے اللہ قبلہ علامہ شہق عصر علی نجفی صاحب کی تفقات میں اضافہ فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کی عصت اور عظمت کا واسطہ میرے اللہ ذاکر اظہار علی غان کے گھر میں اولاد حنرینہ عطا فرما شہزان بہاری کے گھر میں ماتنی بیٹا عطا فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ میرے اللہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما میرے اللہ میرے اللہ ہم سب کی دعاوں کو شہر پہ قبولیت عطا فرما سب مل کے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام زمانہ کے لیے مل کے کہیں اللہم اجل ولیک الفراج اللہم اجل ولیک الفراج اللہم اجل ولیک الفراج میرا حمد جی کہیا ارحمان راحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد آخر میں پھر ایک مرتبہ یہاں میری آواز پہنچ رہی ہے اجل رسالت کے تمام مومنین جو اس وقت لائیو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اجل رسالت کے تمام انتظامیہ کی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرہ صلی اللہ علیہ کے مومنین کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے ہم یوم القدس دے کے حوالے سے دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم اینی سورٹ آف ٹررزم ہم کنڈم کرتے ہیں ان الفاظوں کے ساتھ اپنی آواز کو بلاند کریں لبیک یا حسین 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 اللہ محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات اپنے مرہومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصا شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ اور خصوصا علماء کرام اور ذاکرین جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں جن کے لئے کوئی دعا کرنے کے لئے نہیں ہیں سب کے لئے رحم اللہ صورت الفاتحہ ما السلوات على محمد و آل محمد اللہ صلی على محمد و آل محمد خصوص پردہ خصوص